سماو شمس و کمر لیلو نہار بلگو بھار کو وجود بخشنے کے بعد حضرت انسان کو اس زمین کی بستی سے اٹھا کر اوجے سرائے پہلانے کے لیے امام الانبیاء خاتم الرسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مکہ کی سرزمین پر اس وقت مبوض فرمایا جب مکہ کی سرزمین پر ظلمت کی گھتا کے سائے چھائے ہوئے تھے لیکن لیکن کچھ عرصے کے اندر دشمن دوست بن گئے بگانے اپنے بن گئے ایک دوسرے کے خون سے کھیلنے والے ایک دوسرے پہ قربان ہونے لگے جنت کے سلطان ہے محمد جنت کے سلطان ہے محمد مو بولتے قرآن ہے محمد مانا مانا کہ مومن کی پہچان ہے کلمہ پر کلمہ کی پہچان ہے محمد جناب سطر یہ تو وہ موضوع ہے جس کے بیان کے لیے ساری دنیا کے درختوں کو کلم بنا دیا جائے سمدروں کے پانی کو رشنائی بنا دیا جائے اور زمین سے لے کر آسمان تک کے خلا کو اوراک بنا دیا جائے یہ تو گھومن کیا جا سکتا ہے کلم ختم ہو جائیں گے سمدروں کا پانی خود کو جائے گا اور زمین سے لے کر آسمان تک کا خلا پر ہو جائے گا لیکن ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صیرت پاک مکمل نہ ہوگی تاریخ اگر ڈھونڈے گی ثانی محمد تاریخ اگر ڈھونڈے گی ثانی محمد ثانی تو بڑی چیز ہے سایہ بھی نہ ملے گا جناب سطر تاریخ شاہد ہے کہ انبیاء تو بہت ہوئے لیکن رسول بہت کام اور رسول وہ ہوا جسے اللہ عز و جل نے شریعت کتاب جا صحیح پہ دے کر کسی قوم کی طرف بھیجا لیکن ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک قوم کی طرف نہیں بلکہ تمام قوموں کی طرف کوئی عام کتاب جیسا ہی پہ نہیں بلکہ تمام کتابوں کی ترجمان کتاب قرآن مجید دے کر بھیجا اور جس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہ صرف دعویٰ کیا بلکہ دعویٰ محافظہ بھی کیا جناب سطر اگر میرے حضور کی صیرت پوچھنی ہو تو سیدنا آنس بن مالک سے پوچھو جو آپ کے دریاں غلام تھے کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہ تو کبھی مجھے ڈاڈا اور نہ ہی غصہ کیا اس لیے کہ آپ کا اخلاق آلہ ہے آپ کا کردار آلہ ہے جناب سطر اگر میرے حضور کی صیرت دیکھنی ہو تو سیدنا ہندہ اور سیدنا وحشی کو دیکھو کہ آپ کے ججہ کو قتل کیا جسے آپ کو شدید دکھ اور تکلیف پہنچی لیکن جب آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے تو معافی کا پروانہ پا گئے اس لیے کہ آپ کا اخلاق آلہ ہے آپ کا کردار آلہ ہے جناب سطر آخر میں بس یہی کہنا چاہوں گا اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صیرت پاک پر عمل کرنے کی توفیق قطع فرمائے برد میں کو نین سجانے کے لیے آپ آئے برد میں کو نین سجانے کے لیے آپ آئے شمع توحید جلانے کے لیے آپ آئے ایک بیغام جو ہر دل میں اجالہ کر دے پوری دنیا کو سنانے کے لیے آپ آئے بس کلانا